اسلام علیکم پاکستان کے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جن کا ذکر مختصر وقت ان پر بات نہیں ہو سکتی تالہ ترین صورتحال ظاہری بات ہے کہ اس وقت عمران خان صاحبی گرفتاری ہے میاں زائسہ سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے ملک کے معاشی سماجی اور مذہبی جو معاملات ہیں ان پر کیا اثرات پڑھ رہے ہیں جی میاں زائسہ جی اصل میں اس وقت جو پاکستان میں سیاسی اور یہ پلٹیکل سیچویشن ہے یہ بہت عجیب طرح کی ہے کہ سمجھ نہیں لگ رہی نہ صرف یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی بہت بڑے بڑے لیڈروں کو سمجھ نہیں لگ رہی بہت بڑے بڑی ارثارٹیز اداروں کو جوڈیچری کو اور اس طرح کو سمجھ نہیں لگ رہی آئے دن ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ابھی برند گرفتاری جاری ہو گئے ہیں گرفتاری کے لیے پلیس موگ کر دی ہے اسلامباد کی پلیس آگی ہے کبھی کوئٹا کی آگی ہے کبھی وانسو گیس آئے ہیں یہ بارہ لیکن تماشا لگا ہوا ہے جو کہ یہ جو بلکل اور یہ امران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے اور یہ کوئی دیڑھ ماں سے اسی طرح ہو رہا ہے آج کل آج کل آج کل ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ سر یہ ملک کے حالات جو ہیں کیا یہ پکڑ دکڑ سے صحیح ہوں گے یا سیاستان یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو برا کہہ رہا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہے بھئی اب برا نہ کہیں اب اپنی اپنی قابلیت بتائیں اپنے پراجیکٹس بتائیں اپنی اچیومنٹس بتائیں اچھا پھر کیا ہو رہا ہے توشہ خانہ وہ چور وہ چور یہ ملک کا جو ڈالر بڑھ رہا ہے غربت بڑھ رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے پٹرول بڑھ رہا ہے غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہے غریب کھانا کھانے جو گا دی رہا مافیا سٹرونگ ہو رہا ہے مافیا سٹرونگ ہو رہا ہے سر اب یہ ہے کہ یا یہ کوئی ملک کو پنپنے کے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات کہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی جو ادارے جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں ان کے مطلقینوں نے کبھی نہیں بتایا کہ ان کو کیسے بہتر کیا جائے گا ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا جس میں بہت خامیہ نظر آتی ہے میں یہی بات کرنا ہوں جو ہم سے بعد میں ازاد ہوئے ملک وہ کیا اسی نڑائی جگڑی کی وجہ سے ترقی کر گیا ہیں جو ہمیں ہم سے نہیں ہو رہی ہم میں کوئی کمی ہے ہمارے اداروں میں کمی ہوگی ہماری نظام میں کمی ہوگی ہمارے میند کشوں میں ہمارے غریبوں میں ہمارے پلٹیکل لیڈروں میں کمی ہوگی کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہے انڈسٹریلیسٹ میں کمی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ظہور ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا پاکستان کو ترقی کر دیں چاہیے دیکھیں گے ایک اس میں میں یہ بات کر دیتا ہوں کہتا ہے جان کی پناہ پاؤں تو میں ارز کروں اس ملک کا جو سب سے بڑا ڈراب ہے کہ یہ پلٹیکل رائز تو ہے ہی ہے دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹریلیسٹ بند ہو چکی ہے ہو رہی ہے جو بچیاں تھوڑی سی وہ بھی بند ہو رہی ہے اور درہ در ہاؤزنگ سکیمیں بن رہی ہیں درہ در ہاؤزنگ سکیمیں بن رہی ہیں ایسا کوئی مائی کا لال آئے جو ہاؤزنگ سکیمہ پر فل فور پر بندی رہا ہے انہیں پوری ایگری کلچر جو ہے زمینے وہ ہارٹیز مہنگی ہو گئی ہے آپ کی زراد کتنی مہنگی ہو گئی ہے حضرت صاحب جو میرے ناکست علم میں ہے جس ملک کی پروڈکشن تیز ہوئی ہے جس ملک میں انڈسٹری لگی ہے سپورٹ بڑی ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں ملکو صحیح بات ہے تو اللہ کرے کہ پاکستان کے ایسا بندہ آئے جو کامز کا بیس سال کے لیے ہاؤزنگ سکیم کسی کی بھی ہو پبندی لگا دیں ادھر اپنا ورٹیکل جو ہے وہ اور یہ جو لیڈرز ہیں جو آپ انہوں کو لیڈرز کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ پبلک ہے لیکن آپ پبلک بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ فیصلے کر لو ایسے اگر تم سمجھتے ہو کہ اداروں کی وجہ سے تو اکٹھے بیٹھ کر کر لو اگر اداروں کے پاس این طاقت اور سمجھ ہے کہ ان کو ایک کیا جا سکتا ہے تو ان کو ایک کر کر کچھ کر لو کیونکہ ایک دفعہ اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا پاکستان کی کریم اور انٹیلیجنٹ لوگ سٹوڈنٹ پڑے لکھے یہ سر ملک چھوڑ کے باہر جا رہے تھے پہلی جا رہے تھے بیس سال سے جا رہے تھے اب اور زیادہ اگرست ختم ہوتا جا رہے ہیں پہلے تو سلو سلو جا رہے تھے چلو ہم بھی سنتے تھے جو منفی کردار ہے اس کے اندر جو ہر وقت سامنے بڑھا کر بیسے کروا پاکستان کی ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبراللہ واندریم ٹی وی کا نیا نام آل پاکستان چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں